کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے آٹھویں زلجہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیوب علیہ السلام کے برابر سواب عطا فرمائے گا آپ تھوڑا سا ایک آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی فکر فرمائیں انبیاء اکرام سمہ ورہ ورہ انبیاء کی برابری صحابہ نہیں کرتے اور صحابہ کی برابری بڑے سے بڑے اولیات تمام دنیا کی فضیلتیں کٹی کریں تو صحابہ کی جوتی کے خواہ کے برابر نہیں اور ہم سارے مسلمان مل جائیں تو ایک ایمان والے تقوی والے کے برابر ہمارا ایمان نہیں تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں جگہ آتا فرمائی ہے ہمارے لئے کیسی سعادت مندی ہے کہ ایک دو ہے نا جی طلب بھی ہماری ضرورت بھی ہماری ہم مجبور لیکن وہ کیسے مالک ہیں کہ خود کرنوازیوں کی بارشیں فرما رہے کہ کوئی آگے بڑھنے والا اور میں فضیلت دینے والا حضور فرماتے کہ جو آٹھویں کا روزہ رکھے حضرت ایوب علیہ السلام کے عجر و ثواب کے برابر عجر و ثواب اللہ تعا فرمائے گا کہ یعنی یہاں پر برابری اپنی امتی کے لئے فرما دی کہ اتنا عجر و ثواب اس کو ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کا عجر و ثواب ہے عدیث کا اگلہ عصہ پیش کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نوویں ظلہ جا یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کا ثواب عطا فرمائے گا کہاں عیسیٰ روح اللہ کہاں آپ ہیں کہاں آپ کی فضیلت ہے اور کہاں پر ہم جیسے گناہ گار ہیں لیکن یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو سنے آقا فرمائے ہیں کہ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کا ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہربانی اور کرم نوازی کی بارشیں عطا فرمائیں کہ حضور کی امت میں جگہ عطا فرمائیں اور حضور نے پھر اپنی امت کے لیے یہ مہربانیاں رکھی یہ کرم نوازیاں رکھی کہ دین اور دنیا میں ہمیں ایسا عجر عطا فرمائے جو سابقا امتوں کو حاصل نہیں ہیں